اسلام علیکم دوستو تو کیا حال چالا ہے امید کرتا ہوں آپ سب حینیسے ہوں کے تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہو چکا ہوں آپ کی حدمت میں تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح بہت ہی آج کل ٹرینڈنگ میں تھم نیلز چل رہے ہیں ہائی سی ٹیئرز والے کہ آپ کس طرح اے گروہ ڈیکوڈنگ وائی ٹیک ریویو اور بہت سے اس طرح کے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے دنوں میں اتنے ہزار سبسکرائبرز کیا ہے بلکل زیرو سے اور پندرہ سولہ بیس ویڈیوز کے اندر ہی ان کے سبسکرائبر لاکھوں میں پہنچ چکے ہیں تو آپ بھی ان کی طرح کے تھم نیلز بنانا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تھم نیلز بنانا سکھاؤں گا آپ کو میں اس طرح سے ڈسکرائب کروں گا اس ویڈیو کو کہ آپ موبائل میں بھی اور اپنے لیپ ٹوپ میں بھی جس میں بھی اس کو ڈیزائن کرنا چاہے ہیں آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو بھی لائک کر دینا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اگر آپ نے اب میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اوپن کر لینا ہے فوٹو شاپ کو اور اس ایمیج کو جس طرح کی ایمیج آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس ڈیزائن کو اوپن کر لیتے ہیں جسے ہم ری کریٹ کریں گے تو اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں ہم بلکل سیم نہیں بنائیں گے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنائیں گے میں آپ کو اس کی پی ایسٹی بھی دوں گا تاکہ آپ اس سے یوز کرنا چاہیں تو اسے بعد میں یوز کر لیں سب سے پہلے ہم ایک نئی ویڈیو کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ ہم سائز رکھیں گے ٹویل ویٹی بائی سیون ٹویٹی جو نارمل یوٹیوب کا ریکومنڈیڈ سائز ہے تھمپنیلز کا تو کریٹ پہ کلک کر دیا یہ ہماری ایک نئی وینڈو کریٹ ہوگی یہاں پہ ہم نے ایک ریکٹینگل کر لی میں آپ کو ساتھ ساتھ ساری چیزیں بتاتا بھی رہوں گا سمجھاتا بھی رہوں گا کہ آپ نے کس طرح سے کون سی چیز کو کریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہماری ایک ریکٹینگل کریٹ ہوگی آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھنا ہے یہاں پہ کون کون سی ایمیجز یوز ہوئی ہیں ایک یہاں پہ پین جی یوٹیوب کا لوگو یوز ہوا ہے ایک ڈالر کی ایمیج یوز ہوئی ہے باقی سارا ٹیکسٹ ہے اور یہاں پہ یہ کریٹ ہوا ہے پین ٹول کے تھو تو آپ نے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ بیکگرونڈ پہ آپ کو نوائز ایسے ڈوٹی ڈوٹی بیکگرونڈ فیل ہو رہی ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ایک ریکٹینگل کریٹ کی تھی تو آپ اس کو ہم تھوڑا سا اس ایفیکٹ میں لے آتے ہیں تو آپ نے فیلٹر میں جا کے نوائز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایڈ نوائز پہ کلک کر دینا ہے convert to smart object کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو آپ نے 14.89 یا آپ نے اپنے حساب سے جتنی نوائز چاہتے ہیں اتنے ارجسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں بیکگرونڈ پہ نوائز نظر آنے لگی اوکھے پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری بیکگرونڈ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم تھوڑا سا اپنے سائز سے ارجسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو لگ کر دیتے ہیں تاکہ ہم باقی لیئرز کے ساتھ جب کام کر رہے ہوں گے تو یہ ہمیں disturb نہیں کرے گی تو یہاں پہ لگ اپشن ہے اس پہ کلک کیا یہ لگ ہوگی اب ہم نے نیکس چیز کیا ایڈ کرنی ہے اب دیکھیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے گراف نظر آ رہا ہوگا اب گراف کو ایڈ کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اسی گراف کو ٹریس کر لیں اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی گراف کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیم آپ نے یہی کرنا ہے آپ نے یہاں سے پین ٹول لے لینا ہے اور یہی ٹول آپ کو موبائل ایپ میں بھی مل جاتا ہے پین ٹول کے نام سے اور یا کریٹ ٹول کے نام سے تو آپ اس کے ثروح یوز کرتے ہوئے اپنی ایک گراف کریٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ کہتے ہیں ہم اس کو ڈراغ کریں تو آپ نے جہاں جہاں پہ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کلک کرتے رہنا ہے پوائنٹس کے اوپر تو آپ کی ایک گراف کریٹ ہو جائے گی آپ اس کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی آسانی سے اپنی مرضی کا گراف کریٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں جہاں جہاں پہ اس کی وہ کارنر سی ہم نے ادھر ایک ایک پوائنٹ کریٹ کیا تو یہاں پہ اینڈ فائنل ریزولف میں ہمارے پاس ایک اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پہ یہ ڈراغ کر کے دکھایا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو کلر جو فیل کرنا ہے وہ ہم نے یہاں سے اس کا گریڈینٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اس کلر میں لاکے تھوڑا سا اس کو ریڈ کلر میں تو یہاں سے ہم نے چلنا ہے یہاں پہ فیل پہ جانا ہے اور یہاں سے گریڈینٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے گریڈینٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ والا جو سنگل والا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ریڈ کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ہم نے اس کو دوسری کلر میں کر لینا ہے اس کو ہلکا سا لائٹ کر لیں گے تاکہ وہ بلکل دیدہ شارپ لک نہیں دے تو یہاں سے ہلکا سا لائٹ کلر میں کر دیا تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو مین ایک کونسپٹ تھا گراف کا وہ ہمارا کریٹ ہو گیا آپ اس کو ڈریک کر کے ادھر لے جائیں جس طرح بھی آپ وہاں پہ جا کے نیو کریٹ کر لیں کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو اسی طرح سے مل جائے گا جس طرح کی آپ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح کا یہ نظر آئے گا ہم اس کا میڈل کر لیتے ہیں اب اس کے بعد جو نیکسٹ والا تھا سیم آپ نے وہی پروسیس اس پہ بھی کرنا ہے اگر آپ نے ٹریس کرنا ہے اس کو ٹریس کر لیں اگر آپ اس کو وہاں پہ خود سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریٹ کر لیں میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ٹریس کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو تو یہاں سے سیم آپ نے جہاں جہاں پہ لائنز ہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ نے کلک کرتے رہنا ہے ہر پوائنٹ کے اوپر تو یہ اینڈ پہ جو آپ کے پاس فائنل ریزلٹ آئے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی ایک شیپ کریٹ ہو گیا ہے اس پہ بھی اب ہم نے یہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں گریڈینٹ میں جاتے ہیں اور سیم وہی گریڈینٹ کو یوز کرتے ہیں لیکن اس بار ہم نے جو کلر یوز کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے گرین کو یہاں سے کلر پک کر لیا اور یہ کلر کو سیلیکٹ کر لیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ کچھ اس طرح کی لک دے رہا ہے اس کو بھی آپ نے کلر تھوڑا سا لائٹ کر دے تو اس کو بھی آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کا اینگل اگر کلر اینگل چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کے اینگل چاہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کا کلر کرنا چاہتے ہیں آپ اسے نائنٹی پہ رکھ کے اسیم اس طرح کا ایفیکٹ لگاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مشکل نہ آئے بعد تو آپ نے یہینٹ کر لیا دیکھیں اب اس کی بھی اسٹھوک آپ نے وہ ہی سکس پککسل کرکے آپ نے سیم کلر کی سٹروک اس پر بھی لگا دینی ہے جو ہم نے پہلے یوز کی تھی اب یہاں پر ہماری اس طرح کی ڈیزائن ہوگی اب اس کو بھی آپ چاہیں تو اسی طرح ڈریک کر کے ادھر جا کے پیسٹ کر لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ چیز اس طرح کی ڈیزائن ہو کے آ چکی ہے اس کا جو گریڈینٹ ہے اس کو تھوڑا سا ارجسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن کچھ اس طرح کا آ چکا ہے تو سب سے پہلے اس کا میڈل کے لیے اس میں ایک رولر لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں پارٹیشن ہو جائے گی ہمیں دونوں نظر آ جائیں اب آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ اس کے اندر بھی نوائس اس نے ایڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں اس میں بھی اچھی خاصی نوائس ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کے سائیڈوں پہ گلو بھی نظر آ رہا ہوگا تو ہم نوائس اور گلو ایڈ کرتے ہیں سیم آپ نے ڈیزائن کو سلیکٹ کرنا ہے فلٹر میں جانا ہے نوائس پہ جا کے ایڈ نوائس کنjorüğٹ تو سمارٹ آبجیکٹ اور سیم آپ نے اس پہ بھی دیکھیں ہلکی سی نوائس نوائس ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں اب آپ کو سیم لک نظر آنے لگ تھی آپ نے سیونٹین کی نوائس ایڈ کردی آپ اس پہ نیکس دوسری پہ بھی جا کے سیم آپ نے یہی چیز کرنی ہے ایڈ نوائس اور کنورٹ تو سمارٹ آبگیکٹ اور سیم اسی ویلیو کو اگر آپ ویلیوز بڑھانا کم کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ہماری کچھ اس طرح کی نظر آنے لگتی آپ دیکھیں اوکے پہ کلک کیا آپ نے اپنے حساب سے ارجسٹ کر لینی آپ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے سائیڈ پہ آپ کو گلو نظر آ رہا ہے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے بلینڈنگ اپشن میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے آوٹر گلو کی سیٹنگ کو اون کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کلر سیلیکٹ کرنا ہے گرین والے پہ گرین والی آپ نے گلو لگانی ہے اور آپ نے جو دوسرے والا ہے ریڈ والا اس پہ ریڈ والی یہ دیکھیں گرین والی گلو نظر آنے لگی سیم آپ نے یہی چیز آپ نے ریڈ والے کے ساتھ کرنی ہے بلینڈنگ اپشن میں جانا ہے اور یہاں سے جا کے آپ نے آوٹر گلو پہ جا کے یہاں سے ریڈ کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہ آپ کو دیکھیں اس پہ بھی گلو نظر آنے لگتی آپ اس کی سیٹنگ سے ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جس طرح کی آپ کو چاہیے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دو چیزیں مکمل ہو چکی ہیں اب نیکس چیز دیکھیں دو پی این جیز یوز ہوئی ہیں یوٹیوب کے لوگو کی اب یہاں پہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اپنی پی این جی کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے سمپل آپ نے گوگل پہ جا کر لکھنا ہے کہ یوٹیوب پی این جی تو آپ کو وہ یوٹیوب کی پی این جی آ جائے گی میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یوٹیوب لوگو پی این جی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے لوگو آ چکے آپ نے یہاں سے ڈاؤنڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ایرو یوز ہوا ہے پی این جی میں ڈاؤنڈ یوز ہوا ہے سیم آپ نے یہی چیز وہاں پہ لکھنی ہے تو آپ کو یہ چیز بھی ادھر سے مل جائے گی تو یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں ڈالر پی این جی تو آپ کو وہ بھی یہاں سے مل جائیں گے یہ دیکھیں تو آپ یہاں سے ڈاؤنڈ کر لیں پی این جی میں تو اس کو بعد میں امپورٹ کر لیں گے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں ڈیزائن کی طرف تو سب سے پہلے اپنی جو ہم نے یہ ڈاؤنڈ کی ہے پی این جیز ان کو اوپن کر لیتے ہیں یہ جو ہمارا لوگو تو ہم نے اس کو امپورٹ کر لیا اب ہم اسے اپنے ڈیزائن میں لے کے ہلتے ہیں ہم واپس اب یہاں سے اس کا اپنے سائز ارجسٹ کر لینا ہے آپ نے ایک اس کی کوپی بھی بنا لینا ہے سیم تاکہ ہم اس پہ جو باقی کام کریں گے وہ بھی آپ کو حسانی سے سمجھ آ جائے تو اب آپ نے اس کو ارجسٹ کر لینا ہے دیکھیں اب دیکھیں نیکس چیزو آپ نے یہاں پہ نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ جو لوگو ہے وہ سلور شیڈ میں ہے اور یہ والا گلو ہے ریٹ میں تو ہم نے سب سے پہلے اس کو سلور والے میں کنورٹ کرنا ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لئے ہم نے جانا ہے ایمیج میں ارجسٹمنٹ میں اور ہیو سیچوریشن پہ جا کے ہم نے اس کی سیچوریشن کو بلکل لو کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو وہی سیم گری والی لوک آنے لگ جائے گی اوکے پہ کلک کر دیا اور اس کے بعد نیکس چیز آپ دیکھیں کہ یہ والا جو لوگو ہے یہ والا گلو کر رہا ہے اور اس کے اوپر کافی اس کا برائٹ کلر ہے تو ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے ایمیج پہ جا کے ارجسٹمنٹ پہ جاتے ہیں اس کی جو سیچوریشن ہے اس کو انکریز کر دیں گے تھوڑا سا تو یہ دیکھیں آپ کو یہ برائٹ نظر آنے لگ جائے گا اس کی جو سائیڈ پہ گلو کے لئے آپ نے سیم بلینڈگ اوپشن میں جانا ہے اور بلینڈگ اوپشن میں جا کے آپ نے اس کی جو گلو ہے آؤٹر گلو اس کو اون کر دینا ہے تو آپ کا یہ دیکھیں لوگو اور زیادہ برائٹ ہونے لگ جائے گا آپ جتنی چاہے اسے اپنے حساب سے ارجسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ اتنی ویلیو رکھ لیتا ہوں یہ نورمل لگ رہے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا تھمڈل ایک سیم لک دینے لگ گیا ہے اب جو نیکس چیز ہے یہاں پہ آپ نے ٹیکس دیکھا ہوگا 2023-2024 تو ہم اس ٹیکس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے ٹیکس ٹور پہ جانا ہے سیکس ٹری سیلیکٹ ہوا ہے تو یہاں سے ہم نے 2023 اوپن کر لیا تو یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ چیز آپ دیکھیں ہم اسے کر لیتے ہیں تو یہ جو فونٹ ہے یہ والا فونٹ ہے ٹلٹ میں ہے تھوڑا سا تو ہم اس کو سیمپل والے میں لاکھ کے ارجسٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں 2023 آ چکا ہے اور سیم آپ نے اس کی ایک ڈبلیکیٹ لیئر بنا لینی ہے اور یہاں پہ آپ نے سیکنڈ والا بھی ایڈ کر لینا ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے 24 تو 24 کر دیا اب دیکھیں اس میں جو کلر تھا وہ گرین تھا اس فونٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ نے کنٹرول اے سے تو اس پہ بھی آپ نے جو کلر ہے وہ گرین کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس پہ بھی گرین کلر آ چکا ہے اب یہ دیکھیں آپ کا جو تھم نیل ہے وہ تقریباً آپ کے اس والے تھم نیل سے ملنے لگ گیا ہے اگر آپ اس کو بالکل اس کے حساب سے ارجسٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ اس کو ڈریک کر لیں اور اس کو ڈریک کر کے ادھر لے آئیں اور اس لیئر کو بالکل لاسٹ پہ لے کے آکے ان ساری لیئرز کے یہ دیکھیں اس جگہ پہ لاکہ اس کی جو اپیسٹی ہے وہ آپ بالکل لو کر دیں تاکہ وہ جو آپ کی لیئرز ہیں آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ آپ نے کس جگہ پہ جسٹ آئی ڈی اے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ اگر فار ایزمپل میں اس ٹیکسٹ کو اس ٹیکسٹ سے میچ کرتا ہوں اور اس والے ٹونٹی ٹونٹی ٹری کو اس والے سے میچ کر لیتا ہوں اور اس لوگوں کو ریک کر کے اس لوگوں کے ساتھ سیم نسی دوسرے لوگوں کو اس والے لوگوں کے ساتھ یہ ہماری کچھ ملتی جلتی لکھا جائے گی اب دیکھیں اس کو ہمیں بند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا اور وہ والا اور یہ والا لوگوں سیم نظر آنے لگتے ہیں اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیں گے ہم تو یہاں پہ ہمارا یہ تقریباً تھمپنیل مکمل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی فینشنگ کرنی ہے اب آپ نے دیکھیں اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ٹونٹی ٹونٹی ہے اس کے اوپر بھی آپ کیسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے نوائس ایڈ ہوا ہے لیکن وائٹ کلر آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو سیم گرین اور نیچے جو ٹیکسٹ ہیں ان کے اوپر بھی گرین اور وائٹ سب سے پہلے اپنی ساری پی انجیز کو مکمل کرتے ہیں ایک دو یہ اس طرح کی پی انجیز ہیں ان کو بھی امپورٹ کر لیتے ہیں ایک انکریز والی اور ایک ڈکریز والی یہ بھی میں نے سیم اسی طریقے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو ان کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تو یہ لیئر آ جکی ہے بیگرونڈ ریزر ٹول لے کے اس کی بیگرونڈ ریموو کر دی تو یہ ہمارے سیلیکشن ٹول سے سب سے پہلے آپ والی کو سیلیکٹ کیا تو کریپا ہمارا تھمڈل مکمل ہو رہا ہے تو یہ سیم اسی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈریک کر کے نیچے لے آتے ہیں میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں گے اپنے اس والے کو ڈیزائن کو سبسکرائبر تو یہ دیکھیں یہ والا میں نے اپنی طرف سے یوز کیا ہے ٹیکسٹ آپ چاہیں تو دوسرا یونیسینس کے فونٹ ہے وہ یوز ہوئے ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایک نئی لیئر کریٹ کرنی ہے اور اس پہ پلاس سکسٹی سکس اس کا جو فونٹ ہے آپ نے وہ میٹیم پہ رکھتے ہیں اب جو میڈیم فونٹ ہے وہ بلکل آپ کا اس فونٹ سے میچ کر جائے گا یہ سارا پوپن فونٹ کے ہی ویرییشن ہیں اٹیلیک ہے سیمپل ہے آپ نے جس کو بھی یوز کرنا ہے اسے حساب سے ارجسٹ کر لیں تو یہاں پہ ہم اس کا سائز اور ڈکریز کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا فونٹ بھی ارجسٹ ہو گیا اب جو اس کے پاس نیکس چیز ہے ہم اس کی ایک ڈبلی کے لیئر بناتے ہیں اور سیم یہاں پہ جا کے اب میں اگر اس والے ڈیزائن کو پیچھے سے ریموو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کا ڈیزائن آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا نظر آنے لگ جائے گا اب یہاں پہ ایک چیز نیچے بھی ٹیکسٹ ایڈ ہے اگر تو آپ اس ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیم آپ نے وہی ٹیکسٹ لیئر لے کے اس کے اوپر آپ آپ لکھتے ہیں آپ نے سیم ٹیکسٹ لیئر بنا کے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے یہ ٹیک ایریل فاؤنٹ ہے تو آپ نے اس کی ایک ڈبلیکٹ بنا لیں سیم یہاں پہ آپ اس کی دوسری والی بھی سائیڈ پہ ٹیکسٹ کو جو بھی ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں اب اس کے بعد جو نیکس چیز رہ جاتی ہے دیکھیں ہم اس کو آف کر کے دیکھتے ہیں تو صرف آپ پہ یہاں پہ آپ نے ڈالرز بغیر آئیڈ کرنے ہیں آپ اس کو یوز کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو وائٹ اور گرین کلر کی نوائس نظر آری تھی نیچے بھی اور اوپر بھی تو ہم اس کو بھی آئیڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے برش ٹول پہ جانے ہے اور یہاں سے آپ نے ایک لیئر کر لینی ہے اور آپ نے کلر سیلیکٹ کر لینا ہے وائٹ وائٹ کلر سیلیکٹ کر کے اس کی اپیسٹی کم کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس طرح کا کر دینا ہے سنگل کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں لیئر کر ہوگی آپ دیکھیں آپ نے سیم اس لیئر کو سیلیکٹ کر کے فلٹر میں جانا ہے اور یہاں سے نوائز سیلیکٹ کر کے آپ نے ایڈ نوائز کرنا ہے اور یہاں سے جب آپ نے اس پہ نوائز کرنی ہے نا تو دیکھیں یا جس طرح بھی اب یہ دیکھیں یہ پہ پر 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 میں اس کی ایک ڈبلی لیئر بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ سیم اس طرح لاکے پیسٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سیٹ پہ جو لیئر تھی اس پہ گرین تھا اب ہم نے اس پہ سیلیکٹ کرنا ہے اس ہم کو اور بلینڈ اوپشن میں جا کے اس کو ہم نے گرین کلر دینا ہے جب ہم اس گرین کلر سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جو یہ وائٹ نظر آرہا تھا یہ گرین شیڈ میں کنورٹ ہو گیا اوکے پہ دیکھیں وائٹ والے پہ آپ نے اس کو ایسے پیسٹ کر دیا اور اس کی لیٹس کو تھوڑا سا نیچے موو کر دیا تو دیکھیں آپ نے ایک اور کوپی لے لینی ہے سیم اس ہی کو سیلیکٹ کر کے آلٹ پریس کر رکھنے اوٹ سے ڈرائگ کر لینا تو دیکھیں ایک کو آگے جیسے بتایا تھا ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس ایمپورٹ کر کے یہاں پہ آپ لاکے اپنے حساب پہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جیسے یہ ڈالر کا سائن آ چک ہے اس کو بھی یہاں پہ لاکے اس کا سائز ڈکریز کر ہو جائے گا آپ نے اگر تو آپ اس کو کر لیں اگر آپ کسی اور چیز کو ایڈ کر لیں تو اس طرح سے ہمارا جو تھم نیل ہے وہ فائنل ہو جائے گا تو باقی جو اس میں کچھ بھی رہتا ہے اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی نہیں سمجھ آئی اب یہاں ٹیکسٹ لکھنے کے لیے ٹیکسٹ کا یہ وی ٹو ٹائپ ٹول اسی طرح بیک گرون ریموو کرنے کے لیے برش ٹول سارے ٹول یہ ہی ہوتے ہیں اس میں شیڈو لگانا آپ نے پوائنٹ پر فوکس کرنا ہے سٹیپ پر فوکس کرنا ہے کہ کس چیز کو کرنے کے لیے کس چیز کا یوز کیا گیا کس ٹول کا یوز کیا گیا تو آپ بہت ہی آسانی سے اس طرح کا تھم نیل کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز میں یوز کر کے اچھا سی ٹی آر لے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے جتنا اچھا سی ٹی آر ہوگا آپ کے ویڈیوز بھی اتنے اچھے آئیں گے تو میں آپ کو اس تھم نیل کا پی ایس کی فائل بھی آپ کو دے دوں گا آپ کو اپنے حساب تی ایس